پہر کو میں لیونا کے فون کا انتظار کر رہا تھا میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ فون ضرور آئے گا لیونا ایک بکاؤ جیس تھی بے شک اس کے دام بہت اونچے تھے اور اس کے خریدار کو لاکھوں میں ایک ہونا چاہیے تھا لیکن بکنے والی جیس کو بہرحال بکنا ہوتا ہے دو چار دن پہرے تک وہ خود کو خوش قسمتی کے ساتھ وے آسمان پر سمجھتی تھی اس کے خیال میں شیخ کی صورت میں اسے کیسا قدردان ملا تھا جو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا تھا مگر اب مجھ سے ملنے کے بعد اسے اپنے خیالات بدلے وے محسوس ہو رہے تھے آئندہ چند دنوں میں میں ان خیالات کو مزید بدلنا چاہتا تھا میں لیونا کو شیخ آسم سے چھین لینا چاہتا تھا اگر میں لیونا کو اقواہ کر لیتا تو شاید یہ شیخ آسم کے لیے تنی تکلیف دے بات نہ ہوتی مگر اب جس طرح لیونا میری طرف آ رہی تھی یہ آسم کے لیے بے حد صدمے کی بات ثابت ہونے والی تھی میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گا لیونا کا فون نہیں آیا وہ خدا جئی سچ کہتے ہیں کہ عورت ایک ناقابل فہم پہلی ہے کبھی کبھی اس کے ایک انکار کے پیچھے سیکڑوں اقرار پوشیدہ ہوتے ہیں لیونا نے مجھ سے پہلی ملاقات اس بہانے کی تھی کہ وہ مجھے سمجھانا چاہتی ہے اب یہ پہلی ملاقات دوسری ملاقات کا سبب بن گئی تھی مجھے اپنے کمرے میں انٹر کوم پر اطلاع ملی کہ میرا کوئی گیس نیچے لابی میں موجود ہے میں لابی میں پہنچا تھا حضب توقع لیونا وہاں موجود تھی وہ ایک دن پہلے کی طرح کھلے لبادے اور نقاب میں تھی اس کے باوجود اس کی جسمانی خوبصورتی اور موزونیت لباس میں سے جھلک رہی تھی شکریہ میں نے کہا اس کی آنکھوں نے بتایا کہ وہ مسکر آ رہی ہے ہم دونوں آرام دو صوفوں پر بیٹھ گئے مجھے اندیشہ تھا کہ تم انتظار کرتے رہو گے میں نے فون کرنے کی کوشش کی پر کامیابی نہیں ہوئی میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ لوج سے میرا نکلنا واقعی بہت مشکل ہو گیا ہے لوج کی ایک پرانی خادمہ جو چھٹی پر تھی وہ واپس آ گئی ہے وہ بہت گھاگ اور چوکاس عورت ہے دوسری بات یہ مسٹر جہاداد کہ میں اپنے موجودہ حالات سے پوری طرح مطمئن ہوں میں اس جمعی جمعی زندگی کو خراب نہیں کر سکتی اور نہ ہی آسم کے پیار کو دھوکہ دے سکتی ہوں وہ مجھ سے اتنا پیار پلیز اور کچھ مت کہنا تمہارا یہ جملہ سن سن کر میرے کان پک گئے چلو آؤ میرے ساتھ کہاں ہوں جہاں کا پلین ہے آج آج ہم ہیلیکاپٹر پر سیر کریں گے نہیں جاندار یہ سب ٹھیک نہیں ہے اس کے لہجے میں تضبزب تھا میری طرف سے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا میں تمہیں جیسے لے کے جاؤں گا ویسے ہی چھوڑ بھی جاؤں گا یہ ایک سچی عاشق کا وعدہ ہے تم سے وہ چند لمحے میری آنکھوں میں جھانکتی رہی بھی ایک شرط ہوگی یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی اس کے بعد تم مجھے مجبور نہیں کرو گے ٹھیک ہے ہانی جیسے تم کہتی ہو میں جانتا تھا کہ وہ بس اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے پاؤں فسل گئے ہیں اب فسلتے ہی چلے جائیں گے کچھ دیر بعد ہم شاندار جیگوار گاڑی میں سوار مسٹر جی کلارک کے ریجنل آفیس کی طرف پڑے جا رہے تھے اس آفیس کے عقب میں واقع شاندار گراسی میدان میں مسٹر کلارک کا سی ٹو فائف ہیلیکاپٹر موجود تھا ریجنل آفیس کے ہیڈ انچارچ مسٹر لوسکی سے کل رہا دی میری بات ہو گئی تھی اس نے بتایا تھا کہ سب انتظام مکمل ہے صبح تک ہیلیکاپٹر اپنے پائلٹ سمیت بلکل تیار حالت میں ہوگا میں نو بجے کے بعد جب چاہوں اسے استعمال کر سکتا ہوں ہم قریباً پندرہ منٹ میں ہیلیکاپٹر دیکھ کر لیو نا کہ آنکھوں میں خوشی ستاروں کی طرح چمکنے لگی کیا یہ تمہارا اپنا ہے اپنا ہی سمجھو تم مسٹر جی کلارک کو جانتی ہو نام تو کچھ سنا سنا لگتا ہے وہ امریکی عرب پتی ہیں لیکن اتنے اچھے اخلاف کے مالک ہیں کہ نہ تو امریکی لگتے ہیں اور نہ ہی عرب پتی کاروبار کی کچھ شعبوں میں میری اور ان کی ساجد آ رہی ہے یہ ہیلیکاپٹر بھی ہمارے کاروباری سٹیٹس میں شامل ہے ہیلی پیٹ کے سامنے ہیڈ ان چارج نے اپنے عملے سمیت بڑے مودمانہ طریقے سے ہمارا استقبال کیا شہانہ تھارٹ کے ساتھ ہم ہیلی تک پہنچے باوردی پائلٹ نے ہمارے لی کیبن کا دروازہ کھولا میں نے لیونا کا ہاتھ تھام کر اسے سیڑھیاں چڑھنے میں مدد دی پھر خود بھی سوار ہو گیا میری توقع کے این مطابق ہیلی اندر سے بھی بہت آرازتا و آرام دے تھا پائلٹ کے اکوی کیبن میں چار افراد کے بٹنے کی گنجائش موجود تھی عام نسان میں دو نشستیں تھی درمیان میں کلمونیم اور شیشے کی بیش قیمت تپائی تھی ایک سلائیڈنگ شیشے کی مدد سے اس کیبن کو پائلٹ کے کیبن سے بالکل الہدہ کیا جا سکتا تھا پائلٹ انگلش تھا اس کا نام حیری تھا اس نے بڑے عدب سے اپنے لی ہدایہ طلب کی میں نے اسے بتایا ہمیں کہیں جانا نہیں ہے بس کچھ دیر پرواز کرنا چاہتے ہیں اس نے تحفیمی انداز میں اپنا سرے لائیا اور کنٹرول پینل کی طرف متوجہ ہو گیا میں نے سلائیڈنگ شیشے کو حرکت دے کر تخلیہ فرہم کر لیا کچھ ہی دیر بعد آرام دے ہیلی ابو زابی کی فضائیوں میں پرواز کرنے ابو زابی کا فضائی نظارہ کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ گئے ڈارلنگ اب تو رکھے زیبہ سے نقاب ہٹا دو تمہاری صورت دیکھنے کو ترز کیا ہوں اس نے ایک عدا سے نقاب ہٹا دیا وہ واقعی حسین تھی میں نے اگدام اسے اپنے قریب کر کے چوم لیا وہ بھوچنکی رہ گئی پھر اس کے چہرے پر سرکھی پھیل گئی تم بڑے ڈھیٹ ہو عشق ہمیشہ ڈھیٹی ہوتا ہے پچھلے چند دنوں میں تم نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہ تمہیں کس طرح ہنڈل کروں کسی وقت تم مجھے بہت خطرناک لگتے ہو اور کسی وقت پیارے لگتے ہو یعنی خطرناک پیارا میں نے اس کے حیالات کو دو لفظوں میں سموتے ہوئے کہا ہاں خطرناک پیارا یہ تو کسی کہانی کا عنوان لگتا ہے میں نے ایک بار پھر اسے قریب کرنے کی کوشش کی وہ قسمس آ کر رہ گئی میری توجہ دوسری طرف مبزول کرانے کیلئے وہ اپنی انگلی سے نیچے اشارہ کرنے لگی ہم باغات کے خوبصورت سلسلے کے اوپر سے گزر رہے تھے میں نے اس کی خالی انگلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ انگوٹی کا جو تمہیں دیتا ہے رکھتی ہے کیوں پہن نہیں سکتی ٹھیک ہے نہ پہنو میں نے بھی تمہیں سنگوٹی کے ساتھ کا پورا سرٹ نہ پہنایا نا تو میرا نام جہاداد نہیں میرا جارہانہ اندازوں سے برا نہیں لگا ہاں وہ تھوڑا سا چونک ضرور گئی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی ہیریکاپٹر راسل خیمہ الین شارجہ اجمان وغرہ کے اوپر سے پرواز کرتا وہ دبائی کی طرف آ گیا ہمارے مشرق میں سورج کا سرک تھال دھیرے دھیرے اپنے غروب کے مقام کی طرف بڑھ رہا تھا ایک خوبصورت سرکی نے مشرقی افق کو حد نگاہ تک دھانپ رکھا تھا ہمارے نیچے دبائی کا وسیع عریض شہر تھا بلندو بالا امارتیں سڑکیں باغات اپنی اپنی منزلوں کی جانب بڑھتی ہوئی چمکیلی کاریں ہم نے شہر کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر مضافات کی طرف روانہ ہو گئے میں نے سلائیڈنگ شیشہ ہٹا کر پائلٹ کو ہدایت دی اور اس نے ہیلی ایک جگہ مولدک کر دیا نیچے ایک شاندار منزل تھا ایک وسیع عریض امارت رہائشی عمارت تھی عمارت کی صورت چھتیں سورج کے الویدائی کرنوں میں چمک خوبصورتی سے تراشے گئے گراسی لونوں کی سیاں سینری نظروں کو بھا رہی تھی ان لونوں میں جا بجا رنگین چھتریہ لگی تھی اور اندرمین میں سلائیڈنگ پول کا نیل گو پانی جھر ملا رہا تھا سلائیڈنگ پول سے کچھ فاصلے پر ٹینس کے کورٹ بنے تھے اور ایک طرف پولو گراؤن تھا کیا ایٹیال جکہ ہے کسی بہت بڑے شیخ کی جگہ ہوگی یا پھر کسی شاہی فاندان کے فرد کی ملکیت ہرگز نہیں اس جگہ کی نسبت تمہارے اس خاک سار سے ہے وہ ٹھٹک کر میری طرف دیکھتے لگی کیوں میں ساکھ کرتے ہو جہادات اگر ایسی بات ہے تو بھی ثبوت فرام کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے پائلٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہیری ہیلیکاپٹر کو بیلا میں اتار دو ہیری نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا لیونا کی کھلی ہوئی آنکھیں اور کھل گئیں وہ واکھ لائے وہ لہجے میں بولی کیا یہ جگہ واقعی تمہاری ہے میرا جو کچھ بھی ہے وہ میری جانے جگر کا ہے اور میری جانے جگر ایک ایسی نادان حسینہ ہے جو ایک لوٹیرے کو اپنا رہبر سمجھ کر اس کے نام کی مالا جب رہی ہے کوئے کی میں اڈک بنی ہوئی ہے تھوڑے سے آسمان کو ساری کائنا سمجھ رہی ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ آسمان کتنا وسی ہے اور جب اس پر موز اور عشق کے ہزار ستارے جن ملاتے ہیں تو منظر کتنا حسین ہوتا ہے ہیلیکاپٹر کی بلندی تیزی سے کم ہو رہی تھی ہمارے نیچے مناظر واضح تر ہو رہے تھے درق تیز ہوا سے جھومنے لگے پھر سویمنگ پول کے ساکت نیلے پانی میں ارتیاش پیدا ہوا ہم ہیلی پیٹ کے قریب پہنچ گئے تھے لیونا جیسے ہوش میں آ کر بولی نہیں جانا اب واپس چلنا جاتی ہوں میں کافی دھیر ہو گئی پھر کسی وقت آئیں گے وہ بے خیالی میں اپنے اس اعلان کی نفی کر رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ آخری بار آئی ہے میں نے نرمیز اس کا ہاتھ تھاما دیکھو نا اب آ ہی گئے ہیں تو پانچ دس منٹ رکنے میں کیا حرج ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کر پا رہی ہو پلیز مجھے اپنے اعتبار سے محرومت کرنا چند دن پہلے تم اپنی بند خوابگاہ میں مجھ سے محفوظ رہی ہو اس کیبن میں محفوظ ہو تو میرے گھر میں بھی محفوظ رہو گی کوئی آنش نہیں آئے گی تم پر وہ پگھل رہی تھی میں نے تھوڑی سی مزید کوشش کی تو وہ نیم رضا مند ہو گئی در حقیقت وہ جو کچھ کر رہی تھی دیکھ رہی تھی وہ اسے بنیادوں سے ہلانے کے لیے کافی تھا یہ تھارڈ بار یہ ہیلیکاپٹر یہ محل نمہ رہائش کا یہ سب کچھ اس کے مزاج کین مطابق تھا اور ان باتوں کے علاوہ وہ میری دلیری اور بے جگوی سے بھی متاثر ہوئی تھی میں جس طرح دندناتا ہوا لیورا لوج میں گھوسا تھا اور باہفاظت واپس آ گیا تھا وہ یقیناً اس کے لیے متاثر کن تھا ان پانچھے روز میں اس پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو شیخ جیسے طاقتور مگرمچ سے بہ آسانی ٹکر لے سکتا ہے اور ٹکر لے کر اسے نیچا بھی دکھا سکتا ہے چند سیکنڈ بعد اب ہیلی پیٹ پر اتر گئے لیورا نے اپنا چہرہ پھر ناکام میں چھپا لیا کل رات گیارہ بجے کے لگ بھک میں نے مسٹر کلارک سے بات کی تھی اس بات چیت میں ایم اے ویلاز کے بارے میں دو بار بات ہوئی تھی میں نے مسٹر کلارک کی رائے سے اتفاق کیا تھا کہ لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے اسے ایم اے ویلاز کا دورہ بھی کرا دیا جائے مسٹر کلارک نے راتی کو ویلاز کی انتظامیہ کو ضروری ہدایات جاری کر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں کل کسی وقت اپنی خاتون ساتھی کے ساتھ ویلاز میں آ سکتا ہوں اس کے فاران برد ویلاز کے نوجوان مینجر سالے باری نے مجھ سے ہوتل پرنس کے فون پر رابطہ کیا اور مجھے آگا کیا کہ اس کی تمام سرویسز میرے لیے حاضر ہیں اس نے کہا تھا سر آپ جب بھی دشریف لائیں گے آپ کا استقوال ایک اونر کی حصیت سے کیا جائے گا ویلاز کے مین گیٹ پر سر جی کلارک کے ساتھ ساتھ آپ کی نیم پلیٹ بھی لگا دی گئی ہے خدمتگار عملے کو بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ آپ کو سرویسز مہیا کرتے ہوئے آپ کو اونر کی حصیت دیں احتیاطاً میں نے باری سے پوچھا تھا کہ مین گیٹ پر لگائی جانے والی نیم پلیٹ پر کیا لکھا ہے اس نے مستعدی سے جواب دیا تھا کہ جہداد اور اب میں جہداد کی حیثیت سے ایم اے ویلاز کے ہیلی پیٹ پر موجود تھا خوش راہ ملازمین کی قطار نے نہایت عزت و احترام سے ہمارا استقوال کیا یہاں میں نے باری کو پہلی بار دیکھا وہ کھڑی ناک اور ذرک ہنگریالے والوں والے خوبصورت مقامی نوجوان تھا اس کی تھوڑی میں نمائی گڑھا تھا جیسے چاند پہ دعا ہوتا ہے ایسے ہی باری کی تھوڑی پر بائیں رخصار کے قریب ایک چھوٹی سے لکیر تھی جیسے پتلی چھڑی نے یہاں سے جلد کو نقصان پہنچایا ہو اگر یہ نشان نہ ہوتا تو شاید باری کا شمار نہایت وجی نوجوانوں میں ہوتا ہمیں وسیع اور اس امارت کے رہیشی اس سے میں پہنچا دیا گیا پورچ میں اور اس سے آگے ڈرائیو وے پہ شیورلٹ اور مرسیڈیز جیسی کئی شاندار گاڑییں کھڑی تھیں اور ولاس کی شان و شوقت میں اضافہ کر رہی تھیں خادموں اور خادماؤں میں مقامی کے علاوہ یورپین اور امریکی افراد بھی شامل تھے دو اسکٹ پوش سفیت فارم خادماؤں نے ہمیں بڑی شائستگی کے ساتھ نشزگاں میں پہنچا دیا ہم لکجری صوفو پر بیٹھ گئے جہازی سائز کے شیشوں سے لون کے پورکشش مناظر دکھائی دے رہے تھے فوارے، روشنیا، آبشار اور چھوٹی سی مسنوی جھیل کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے مور یہ منظر وسیع وریس سرسبز لون کے تھے اور سیکڑوں اقسام کے پھول تھے جو دھیرے دھیرے سرک شام کے رنگ میں ڈوبتے جا رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے روشنیا جگمگا اٹھی اور ان کے خوبصورت اکس مسنوی جھیل میں جل ملانے لگے یہ جنتِ عرضی کا نمونہ تھا ویلاس کی اندرونی آرائش اپنی مثال آپ تھی بے انتہا قیمتی قالین جہازی سائز کے غالیچے ریشم و کمخواب کے پردے نادر پینٹنگز لونہ جدر نگاہ اٹھاتی اسے شان و شوقت کے ناقابل یقین مناظر دکھائی دیتے اور کیوں نہ نظر آتے وہ جس شخص کی رہائشگاہ پر موجود تھی اس کا شمار دنیا کے چند امیر ترین کاروباری افراد میں ہوتا تھا میں نے کسی جنونی آشق کے لہجے میں کہا لونہ میں تمہاری تصویر اتارنا چاہتا ہوں کیا کروگے اس کی سیکڑوں کوپیاں کروں گا اور اسے مرت کی ہر دیوار پر لگا دوں گا تاکہ جنتر دیکھوں مجھے بس تم ہی دکھائی دو آسم مجھے قتل کر کے میرا گوشت نہ چیل کفوں کے لیے پھینک دیں گے وہ ایسا سوچے گا بھی نا تو میں اس کا بھیجا نکال کر پاؤں تلے مسرڈ ڈالوں گا اے خبردار میرے سامنے ہی میرے جیون ساتھی کے بارے میں سے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہو بہر آمی نہیں ہے جیون ساتھی تمہارا وہ پھولوں کا رس چوسنے والا بد شکل اور بد آوارا اور بد آواز بھاورا ہے آج تمہارے اوپر ملڈا رہا ہے کل بھین بھین کرتا وہ کسی دوسرے پھول کا رخ کرے گا مطلع اس کا نام میرے سامنے ہے دیکھو دیکھو مسٹر تم حد سے بڑھ رہے ہو اس کے لہجے میں مسنوی غصہ تھا اور ایک حوصلہ افضل اچک بھی میں نے ایک قیمتی فرانسیسی شراب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا خیر چھوڑو اس موضوع کو ہم اپنا خوبصورت وقت اس منحوس کے ذکر میں کیوں زائر کریں مجھے تو تم بڑے اونچے لیول کے رقیب نظر آتے ہو اس کی ہر ہر حرکت اور ادا میں حوصلہ افضائی کے اشارے تھے دراصل پچھلے ایک گھنٹے میں میرے ارد کرد کی شان و شوقت نے اسے مبہود کر دیا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ میرے من پسند سانچے میں ڈھلتی چلی جا رہی تھی لیولا لوچ شاندار ہونے کے باوجود اس امارت کا اشریع شیر بھی نہیں تھا اور یہ بات صرف اس امارت کی ہی نہیں تھی یہ پورا لائف اسٹائل ہی نہایت آلہ درجہ کا تھا لیولا نے نقاب بدستو چہرے پر چڑھا رکھا تھا اچھا بھائی نہیں اتارتے تمہاری تصویر لیکن یہ کپڑا تو ہٹاؤ اپنے مو سے چی نہیں اس میں بھی خطرات ہیں اس طرف کوئی نہیں آئے گا ہم مکمل تفلیے میں ہیں کی تو پھر اور بھی خطرناک ہے اوفو پھر وہی بیعتباریا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکے سے جھٹکا دیا اس کی کلائے کے کنگن دنجن آؤٹ تھے میں نے بٹن دبا کر کسی ملازم کو بلانا چاہا تو سالے خود دس بستہ حاضر ہو گیا جی سر کوئی ہمیں ڈسٹراب نہ کرے ہم دس پندرہ منٹ یہاں بٹنا چاہتے ہیں اوکے سر اس نے کہا اور الٹے قدمو واپس چلا گیا اب تم اپنا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکال سکتی ہو لیونہ نے نقاب ہٹا دیا لیکن اس کے چہرے پہ تاجو اور پریشانی کے آثار نظر آتے تھے وہ گہری سنجید کی سے پولی چہداد یہ شخص کون ہے مینیجر ہے یہاں کا تمہیں سے ہیڈن چارج بھی کہہ سکتی ہو یہ شخص کب سے ہے تمہارے پاس میں ایک لمحے کے لئے گھر بڑھ آیا پھر سنبھل کر بولا اس کی اپوائنمنٹ میسٹر جی کلارٹ نے کی تھی غالباً دو سالتہ ہوئے گئے ہوں گے پر تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ بہت خطرناک شخص ہے اور کچھ لوفر بھی کچھ عرصہ پہلے شیخ آیاز نے اسے بہت مارا تھا اس کے کپڑے اتروا کر اسے درخ سے رلٹا رٹکوا دیا تھا کیوں کیا کیا تھا اس نے اس نے قوسیہ پہ ڈولے ڈالنے کی کوشش کی تھی قوسیہ یہ کون ہے قوسیہ آسن کی چھوٹی بہن ہے کیمرج کی پڑی ہوئی ہے زبردست گھر سوار ہیں انہوں نے گھر سواری کے مقابلوں میں بہت سے نامات جیت رکھے ہیں اگر تم اخبار وغیرہ پڑھتے ہو تو تم نے قوسیہ کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی گھر سواری کرتے ہوئے نہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے شاید تمہیں سنکا حیرانیوں کے قوسیہ کرکٹ بھی کھیلتی ہیں تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ انگلینڈ میں خواتین کے کرکٹ ٹیمیں بھی ہیں وہ ایک کاؤنٹی ٹیم کی کیپٹن رہ چکی ہیں لیکن باری سے اس کا کیا نہ تھا کرکٹ کے حوالے سے ہی ہوا نا یہ باری بھی کرکٹ کا اچھا کناڑی ہے غالباً تم لوگوں کی ملازمت میں آنے سے پہلے یہ بھی انگلینڈ میں تھا وہی پر کہیں اس نے قوسیہ کو دیکھا تھا بعد میں یہ قوسیہ کے پیچھے ہی انگلینڈ سا مراد چلایا بہت چالاک اور موقع پرس بندہ ہے حیرانی کی بات ہے کہ تم لوگوں نے اس کو اتنی بڑی ذمہ داری سانپ رکھی ہے اچھا سویٹی اس موضوع پر پھر بات کریں گے ابھی تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس اتنے بڑے گھر میں روشنی کس طرح ہو سکتی ہے روشنی؟ روشنی تو بجلی سے ہوتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے؟ میں مسنوی روشنی کی بات نہیں کر رہا میں اس روشنی کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے وجود سے پھوٹے گی اور میرے اس غریب خانے کو منور کر دے گی یہ بہت مشکل کام ہے جہداد تمہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ آسف میرے بارے میں کتنے گریزی ہیں خدا نہ کرے اگر انہیں کسی طرح ہماری ملاقاتوں کا پتہ چل گیا نا تو اتنا بڑا توفان کھڑو گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے پر میرا کیا بنے گا ہانی؟ جب تک عشق فاصلے پر تھا تب تک تو پھر بھی قابل برداشت تھا اب تمہارے قریب آنے کے بعد تمہاری دوری کردر بلکل برداشت نہیں ہوگا مجھ سے مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بے شمار زنجیروں میں جھکڑی ہوئی ہوں وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی میں نے اپنے لہجے کو غمناک بناتے ہوئے کہا پتہ نہیں آنے والے دنوں میں قدرت کو کیا منظور ہے لیکن جتنے دن تک تمہارا وہ جھوٹا پرستان یہاں موجود نہیں ہے کم از کم اتنے دن تک تم مجھے اپنے دیدار سے محرومت رکھو دیکھو آج صبح ہی آسم کا فون آیا ہے وہ بتا رہے تھے کہ چار پار جن تک وہ واپس آ جائیں گے اور ممکن ہے کہ اس سے بھی پہلے آ جائیں اب تم بھی بتاؤ میں کیسے نکل سکوں گی؟ میں نے سکھا بند عاشق کی طرح کہا ڈارلنگ سے آنے کہتے ہیں کہ عورت جب محبت کے راستے پر قدم آگے بڑھانا چاہتی ہے تو پھر وہ اس کے لئے ہزار بہانے ڈھونڈ لیتی ہے لیکن میں قدم آگے نہیں بڑھانا چاہتی وہ مسکرا کر بولی بلکل غلط تم چاہتی ہو صرف مجھے ستا رہی ہو بلکہ حلکان کر رہی ہو وہ شوخ نظروں سے میری صورت تکتی رہی پھر لمبی سانس لے کر بولی اچھا میں فون پر کنفرم کرنے کی کوشش کروں گی اگر آسم نے واقعی چار پنچ دن بعد آنا ہوا تو میں ایک بار پھر تم سے مزید مل لوں گی میرے دماغ میں کمکمہ سا روشن ہو گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ لیونا پاکستان میں آسم کے فون نمبر اور ایڈرس وغیرہ سے آگا ہے اگر مجھے صرف آسم کے فون نمبر کہیں پتہ لگ جاتا تو میں زودبخت کے کسبل نکال سکتا تھا دیکھو سویٹی تم مجھے بے یقینی کا شکار بنا رہی ہو تم ابھی یہیں سے آسم کو فون کر لو اور اس سے پوچھے کہ اس نے کب آیا کب آنا ہے میں کیسے فون کروں مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں دراصل ادھر پاکستان میں کوئی بڑا پولیس آفیسر قتل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آسم کی زندگی کو بھی خطرہ لہا ہے وہ اپنی موجودگی کے سلسلے میں آج کل بڑے محتاط ہیں میں اندر ہی اندر پیچھو داپ کھا کر رہ گیا درحقیقت مجھ سے شیخ کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی میں جلدہ جلد اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا اس کی گردن پر صاحب کا خون تھا اور اسے معاف نہیں کر سکتا تھا میں لیونا بتا رہی تھی کہ وہ چار پانچ روز تک امارات پہنچ جائے گا مجھے یہ چار پانچ روز بھی چار پانچ برسوں کی طرح محسوس ہوتے تھے پچھلے دو تین ہفتوں میں یہ سوال کئی بار میرے ذہن میں آئے تھا کہ شیخ سے سامنا ہوا تو میں کیا کروں گا کیا میں اسے قتل کر ڈالوں گا لیکن بعد تو پھر وہی آ جاتی ہے مار دینا کوئی سزا تو نہیں تھی شیخ نے بھی مجھے مارا نہیں تھا حالانکہ اس کے شکنجے میں آنے کے بعد میں نے کئی بار مرنے کی تمنہ کی تھی اس نے مجھے موت سے بتر زندگی دی تھی میں اسے آسان موت کیسے دے سکتا تھا درحقیقت شیخ اور شنکر دو ایسی ہستیاں تھی جن کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمک نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سوچتے ہوئے میں سرطاوہ پتھر بن جاتا ہوں اور میری رگوں میں سیال آگ دوڑنے لگتی ہے کچھ ہی دیر بعد ہم نے شاندار کافی بھی اور پھر ہیلی پیٹ پر پہنچ گئے ہیلی کے ذریعے ہم نے رات کے اندھیرے میں امارات کا شاندار فضائی نظارہ کیا سہرہ کے تاریخ سمندر میں روشنی کے چھوٹے بڑے جزیرے تھے جنہیں کہیں کہیں سڑکوں کی روشن لڑیاں آپس میں ملاتی تھی یہ روشن جزیرے راسل خیمہ شارجہ اجمان علین ابوزابی وغیرہ تھے بڑا خوبصورت نظارہ تھا لیونا پرواز کے دوران مسلسل مجھ سے باتیں کرتی رہی یہ باتیں میری نیجی زندگی کے حوالے سے تھی جب ہم بزر یا کار پرنس ہوتیل پہنچے تو رات کے آٹھ بچ چکے تھے وقت رخصت میں نے لیونا سے وعدہ لیا کہ پرسوں وہ میرے ساتھ پھر رحمہ ویلاس چلے گی اس نے چند محبوبانہ ادائیں دکھانے کے بعد نیم رضا مندی ظاہر کر دی وقت رخصت اس نے ایک بار پھر مجھ سے صالح باری کا ذکر کیا اور مجھے اس کے حوالے سے محتاط رہنے کی تلقین کی اس نے مجھے بتایا یہ شخص شکرے کی نگاہ رکھتا ہے اس نے مجھے بھی کئی مرتبہ دیکھاوا ہے بے شک میں مکمل طور پر پردے میں تھی لیکن ایسے لوگ تو چال ڈھال اور قد کارٹ سے بھی عورت کو پہچان لیتے ہیں مجھے تو اس کی طرف سے دھڑکا لگاوا ہے تم اس کا کوئی بندوبست کرو نہ مجھے وہ شخص دوبارہ اپنے آس پاس نظر نہیں آنا چاہیے تمہارا حکم ہوا تو صبح تک تم سے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچ جائے گا جو جی چاہے کرو پر وہ مجھے دکھائی نہ دے لیونا کے جانے کے بعد میں نے پرنس ہوتیل میں اپنے کمرے کے اندر پہنچ کر دوبائی میں ایم اے ویلاس فون کیا اور باری کو پرنس ہوتیل میں بلا لیا دوبائی سے ابو زابی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے کار کے ذریعے فاصلہ ڈڑھ گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے باری جب پرنس ہوتیل پہنچا تو سیدھا میرے کمرے میں آیا لیونا نے جس انداز میں باری کا ذکر کیا تھا اس نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا لیونا کی باتوں سے یہ چیز آیا ہوتی تھی کہ باری کے حیثیت شیخ کے دشمن کی ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس اعدے بار سے میں باری کو بھی دوست سمجھ سکتا تھا باری بہت موعدے بنداز میں میرے سامنے ویٹھ گیا وہ کچھ سہمہ ہوا بھی تھا شاید اس کا خیال تھا کہ ہمارے وزٹ کے دوران اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کے سبب میں نے اسے یہاں طلب کیا ہے میں نے اس کے لئے کولڈ ورنکس منگوایا تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو سکے اس کے بعد میں نے گفتگو شروع کی کیا میں تمہارے نیجے زندگی کے بارے میں کچھ دریافت کر سکتا ہوں جی فرمائیے وہ انکساری سے بولا یہ مسخواسیہ کون ہے اس کے خوبصورت چہرے پہ سایا سا لہرہ ہے کون مسخواسیہ جس کے ساتھ تمہاری علاقات غالبا انگلینڈ میں ہوئی تھی چندی سیکنڈ میں باری کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا وہ ہوتوں پر زبان پھر کر بولا آپ شاید قوسیہ خلیل کی بات کر رہے ہیں میرا اور اس کے درمیان صرف دوستی کا ناتا تھا وہ کرکٹ کی شہدائی تھی اور میں بھی چار پان سال پہلے تک کرکٹ کھیلا کرتا تھا بس اسی حوالے سے جان پہچان ہو گئی تھی یہ تمہارا نجی معاملہ ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بات اتنی نہیں جتنی تم بتا رہے ہو قوسیہ سے تمہارا ناتا صرف دوستی کی حد تک نہیں تھا وہ بیچارگی سے انگلیاں چٹھا کر رہ گیا اچھا یہ بتاؤ شیخ عیاس سے تمہارا کیا تنازہ تھا کہ کچھ نہیں جناب وہ بڑے لوگ ہیں ان سے بھلا میرا کیا تنازہ ہو سکتا ہے تنازے تو برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں ہم تو ان کے لحاظ سے کسی گنتی میں ہی نہیں آتے پھر بھی بات کیا ہوئی تھی دراصل لوگوں کو قوسیہ سے میری دوستی پسند نہیں تھی اسے مزید ریلیکس کرنے کے لیے میں نے ڈرنکی آفر کی دیکھو مسٹر باری مجھے کسی ذریعے سے پتا چلا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے شیخ عاصم کی فیملی کی طرف سے تم پر کافی سختی ہوئی ہے تمہاری بزتی کی کوشش کی گئی ہے اور تمہیں بے دردی سے مارا پیٹا بھی گیا ہے یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں تم نے سنا ہوگا کہ ہر فیرون کے لیے موسیٰ پیدا ہوا ہے خدا نے ہر ظالم و جابر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی مقابل پیدا کیا ہے سمجھو کہ میں کیسا شخص ہوں جو شیخ کی طرف سے پھیکی گئی ہر ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے باری نے ذرا غور سے میری طرف دیکھا اس کی ڈری ڈری الچن زیادہ آنکھوں میں مجھے پہلی بار حوصلے کی چمک نظر آئی وہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں گم رہا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکی رہی تھی پھر اس نے سر اٹھایا اور ان کے شاف انگیز لہجے میں بولا شاید آپ کو اس سن کر حیرانی ہو کہ قانونی طور پر قوسیا میری بیوی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو جی سر ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی میں آپ کو نکاح کے کاغذات دکھا سکتا ہوں اس شادی کے زیادہ تشیر نہیں کی گئی تھی شیخ آسن کی فیملی کے بس گنے جنے افراد کو اس شادی کا علم تھا کیا تو مجھے ساری بار شروع سے بتانا پسند کرو گے میری کہانی زیادہ طویل نہیں ہے جناب میرے والد فوت ہو چکے ہیں صرف والدہ ہیں اور میں ان کا ایک لوتا بیٹا ہوں انہوں نے اپنی ساری جائدات مجھے پڑھانے لکھانے اور کسی قابل بنانے میں صرف کر دی وہ جوہ سالی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اپنے بچوں کی خاطران انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں انہیں بس ایک ہی تمانہ تھی وہ میرے لئے چاند سے دولن لانا چاہتی تھی جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو کئی انگریز اور یورپین لڑکیاں میرے آس پاس موجود تھی پر ماں کی شرط تھی کہ میری بیوی کا تعلق آبائی وطن امارات یا اردگرد کے علاقے سے ہونا چاہیے پھر انہیں دنوں قوسیہ میرے زندگی میں آئی میں سے اپنی بدقسمت ہی کہوں گا کہ میں بھی قوسیہ کو جانے لگا وہ عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی بلکہ دیکھنے میں وہ ایک خوبصورت چنچل سا لڑکا ہی لگتی تھی کیا آپ نے قوسیہ کو دیکھا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھا اس کا رہن سین بلکل لڑکوں جیسا ہے بوائی کٹ بال مردانہ لباس مردانہ کھیل وہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتی رہی ہے اور ٹیم کے کپتان رہی ہے اس سے میری دوستی کرکٹ کے حوالے سے ہوئی تھی پھر بڑھتے بڑھتے بعد محبت اور آخر میں شادی تک پہنچ گئی قوسیہ کے گھر والے یعنی شیخ آسن بغیرہ شادی کے حق میں ہرگز نہیں تھے لیکن قوسیہ بھی ہٹکی پکی تھی اپنی بات وہ اس نے منواہ کری رہی مجھے لگتا کہ اس وقت میری آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا تھا ورنہ مجھے اسی وقت سمجھانا چاہیے تھا کہ قوسیہ جیسی ایکسٹرا مارڈرن اور تند مزاج لڑکی میرے محول میں رجبس نہیں سکے گی وہ تو ایک ایسی سرکش گھوڑی تھی جو پٹھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتی اس کا مزاج سہرائی آندھی کسا تھا وہ میری ماں کو محبت اور توجہ کیسے دے سکتی تھی جس کی وہ عرض مند تھی یہ سب میری ماں کا ظرف اور عصار تھے کہ اس نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی امیدوں کے سہارے پر مجھے شادی کی اجازت دیتی قوسیہ نے شادی سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد مجھے گھر داماد بننا ہوگا اور میری والدہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی میں نے جب اس سلسلے میں اعتراض کیا تو قوسیہ نے درمیانی راستہ نکالتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک تیسری جگہ رہیں گے ابو زابی کے مضافات میں ایک شاندار محل لماکوٹی قوسیہ نے میرے نام الوٹ کرا دی شادی انگلینڈ میں بڑی خاموشی سے ہوئی ہم ایک ماہ انگلینڈ میں رہنے کے بعد امرات آ گئے امرات آنے کے فوراں بعدی مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میری حیثیت قوسیہ کے ذر خرید غلام کسی ہیں وہ ایک فرما روہ کی طرح مجھ پر حکم چلاتی تھی اور میری والدہ سے بھی اس کا روئیہ مناسب نہیں تھا اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ شہروں کی طرح گھر سے باہر رہے اور بیرونی معاملات کو ہنڈل کریں جبکہ میں بیویوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر اس کی راہ دیکھا کروں شادی کے دو ماہ آبادی اس نے معلوم نہیں مجھ سے کن باتوں پر بدلہ لینا شروع کر دیا اکثر اپنی سہلیوں کی روبر وہ میری بیزتی کر دیتی اپنی مرضی سے میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ عام تقریبات میں بھی لے کر نہیں جاتی جب میں بہت بور ہونے لگتا تو وہ مجھے مشفرہ دیتی کہ میں کوکنگ کیا کروں گھر کی اندرولین ڈیکوریشن پر توجہ دوں دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنے کی کوشش کر رہی تھی جلدی یہ سب کچھ میری بردار سے باہر ہو گیا اور ہمارے درمین تلک کلامی ہونے لگی کچھ دن بعد جب میری والدہ بیمار ہوئی اور کوسیہ نے انہیں غیر ضروری طور پر اسپطال شفٹ کرنے کا آرڈر دیا تو یہ سب کچھ میری بردار سے باہر ہو گیا بات کرتے کرتے باری کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوں کی چمک آ گئی میں نے گھر سے چلے جانے کی دھمکی تھی تو کوسیہ پھٹ پڑی وہ چیخ سے چلانے لگی پھر اچانک اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اس نے بے داریخ مجھ پر گھوڑے والے چابک برسانے شروع کر دیا میرے چہرے پر یہ بدنما رشان اسی واقع کی یادگار ہے جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو پھر میری بردارش بھی جواب دے گئی میں نے اس سے چابک چھین لیا اور دو تین تھپڑ مارے کوسیہ کی حکم پر گارڈ نے مجھ اور میری بیمار والدہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا صرف چار پانچ روز بعد چند کار سوار افراد نے مجھے مدینہ زاہد کے لاقے سے اقوا کر لیا اور چڑیا گھر کے قریب ایک ویران امارت میں لے گئے یہاں شیخ کے بھتیجہ شیخ آیاز نے مجھے بری طرح زدقوب کیا میرے کپڑے پھاڑ کر مجھے چلتلاتی دھوپ میں الٹا لٹکا دیا اور کئی سادے کاغذات پر دستخط کرا لیے گئے مجھے چھوڑتے وقت یہ دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے کسی قانونی چارجوئی کی کوشش کی تو میں زندہ دربور کر دیا جاؤں گا مجھے اپنی جان کی تو اتنی وروا نہیں تھی لیکن بیمار ماں کے لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا میں نے خاموشی ثبوتہ بھی چھوڑ دیا اور دبائی چلا گیا یہاں میری قابلیت کی بنیاد پر ایم اے وراز نے مجھے ملازمت مل گئی صرف دو ماہ بعد آؤٹ آف ٹرن شاندار ترقی بھی ہوئے اور مجھے وہاں منیجر کے حیثیت سے ترقی دی گئی لیکن یہ حقیقت ہے جناب کہ میرا دل اب یہاں سے اچارٹ ہو چکا ہے میں مستقل طور پر انگلینڈ کی امریکہ چلا جانا چاہتا ہوں وہاں والدہ کا علاج بھی بہتر طور پر ہو سکے گا اور میں بھی آس پاس کے خطرات سے محفوظ رہوں گا اب کہاں ہے تمہاری بیوی حبوز آبی میں ہی ہے اپنے بھائی کے گھر میں اسے بھی معلوم ہے کہ تم کہاں ہوں جی ہاں وہ سب کچھ جانتی ہے لیکن اس نے ایک بار بھی رابطے کی کوشش نہیں کی بس ایک دفعہ اس کا فون آیا تھا وہ بھی سخت انزیہ قسم کا کوئی دو مہینے پہلے جب والدہ زیادہ بیمار ہوئی تھی تو میں نے انہیں دبائی کے اسپتال میں داخل کرائے تھا اس روز مجھے قوسیہ کا فون ملا چھوٹتے ہی بولی جب میں نے کہا تھا کہ والدہ کو اسپتال داخل کرا دو تو تم نے میری نیت پر شک کیا تھا اور بڑی تکلیف ہوئی تھی تمہیں اب کیوں لے کر آئے اسپتال اگر میں جواب دیتا تو وہ اور زیادہ بولتی میں نے کچھ کہے سنے بغیر فون بند کر دیا تھا اس نے اپنا پرس نکالا اور اندر لگی ہوئی ایک تصویر نکال کر مجھے دکھائی تصویر دیکھتی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیخ خاسم کی بہن ہے تصویر میں تو وہ بس درمینی شکل و صورت کی نظر آتی تھی ناک ذرا موٹی تھی عمر یہی کوئی بائیس تیس سال رہی ہوگی اس کے بال بوائے کٹ تھے وہ گھڑ سواری کا لباس پہنے ایک سفید تازی گھوڑے کی لگام تھامے بے باقی سے کھڑی تھی اس پر پہلی نگر ڈالنے سے یہ اندازہ لگتا تھا کہ کوئی پندرہ سولہ سالہ لڑکا ہے مجھے اس کے بائیں ہاتھ میں چابک نظر آیا شاید ایسا ہی چابک تھا جس سے اس نے ایک روز اپنے مجازی خدا کی کھالو دھڑی تھی اور اس کے خوبصورت چہرے کو بدنما داخ دے دیا تھا وہ چابک سے گھوڑے کو مارتی تھی اسی چابک سے اپنے شہر کو مار کر اور اس نے اپنے مزاج کے بارے میں تھوڑا سا اندیا دے دیا تھا غالباً باری اس کے لیے ایک خوبصورت برق رفتار گھوڑے جیسا ہی تھا جس پہ کاٹری ڈال کر اس نے اپنی اناکی تسکین کی تھی اس مزاج کے ایک اور کردار سے کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہو چکی تھی میرا مطلب میڈم شہرزاد سے ہے لیکن شہرزاد اور قوسیہ میں بنیادی فرق یہ تھا کہ شہرزاد اپنی جسمانی کجروی کا شکار تھی جبکہ قوسیہ کا سارا مسئلہ نفسیاتی محسوس ہوتا تھا قوسیہ ایک مکمل عورت تھی لیکن خود کو مرد پہ غالت بیکنا چاہتی تھی یہ بنیادی فرقی ان دونوں کرداروں کو ایک دوسرے سے بہت مختلف کر دیتا تھا میں نے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے کھینچ دیئے پرنس ہوتل کی بلندی سے شہر کا ایک حصہ دور تک دکھائی دے رہا تھا جھل ملاتی روشنیا ایک چمکیلے لینڈسکیپ کی طرح بہت فاصلے پر دکھائی دے رہی تھی میں کھڑکی کی طرف رکھ کر کے کھڑا ہو گیا ساتھ ہمشکل امارات سے لے کر تجاریہ روڈ تک سارا علاقہ نظر آ رہا تھا بڑی خوبصورت رات تھی میں نے اپنی بچھڑی غزالہ کو یاد کر کے ایک آہ بھری اور باری کی طرف گھومتے ہوئے کہا کیا تم قوسیہ کو گھر میں بسانا چاہتے ہو نہیں سر نہیں میں اس سے بہت دور چلے جانا چاہتا ہوں میرا خیال ہے تم غلط کہہ رہے ہوں اس کا ثبوت ابھی تھوڑ دیر پہلے تم ہی نے دیا ہے میں سمجھا نہیں سر تمہارے پاس اس کی تصویر رہتی ہے اور یہ تصویر غالباً تمہارے دل میں بھی ہے اگر تم قوسیہ سے دور جانے کی بات کر رہے ہوں تو صرف اس لیے کہ تمہیں شیخ کی فیملی کا خوف ہے تم نے بیرون ملک چلے جانے کی بات بھی ان کے خوف کی وجہ سے کی ہے نہیں سر جو کچھ غوصیہ میرے ساتھ کر چکی ہے اس کے بعد میرا دل اس کی طرف سے اچاٹ ہو گیا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا کہ تم ٹھیک نہیں کہہ رہے بہرحال اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو بہت شکریہ سر اپنی والدہ کو میری طرف سے سلام کہنا تم مجھے خالص عربی جوان لگے ہو اور اب بہادر ہوتے ہیں وہ سر جھکا کر مسکراتے ہیں مسکراتے وقت اس کی تھوڑی پر نظر آنے والا سیاہ نشان پھیل کر اس کے نصف رخصدار تک چلا جاتا تھا اور نسبتا زیادہ بدنمہ رکھتا تھا شاید باری بھی اپنی سکجی کو سمجھتا تھا اور کم کم ہی مسکراتا تھا پتہ نہیں کیوں ان لمحوں میں مجھے باری پر ترس آیا وہ سلام کہہ کر جانے کے لیے مڑا تو مجھے اگدم یاد آیا ہاں باری ہو سکتا ہے کل یا پر سو ہم دونوں پھر ویلاز پر آئے ہماری وجود کی کے دوران تم سامنے نہ آنا اس کی وجہ میں تمہیں بات میں بتاؤں گا تم اپنی جگہ کوئی دوسرا انچارج مقرر کر دینا باقی باتیں تو تمہیں مسٹرک ٹری کلا کی طرف سے سمجھائی دی گئی ہوں گی نا جی سر آپ کی حیثیت ویلاز میں مالک کسی ہوگی ملازمین کو یہی ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ ویلاز میں اکثر آتے رہتے ہیں چند ذاتی ملازموں کے علاوہ کوئی ملازم آپ سے رابطہ نہیں کرے گا اوکے تم یہ باتیں اس شخص کو سمجھا دیں جو تمہاری جگہ لے گا ٹھیک ہے سر باری کی باتیں میرے دل و دماغ میں چکر آ رہی تھی قوسیہ کے بارے میں مجھے لیونہ نے بتایا تھا کہ وہ شیخ کی بہن ہے اب باری کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شیخ کی ہی بہن ہے وہی خود پسند تھی وہی خود سری وہی انسانوں کو کیوڑے مکورے سمجھنے کا رویہ شیخ راشد اور شیخ آسم نے میری بہن کو نشانہ بنایا تھا اس کی ساری زندگی متاثر کر دی تھی وہ بیچاری روپوشی کے شب و روز گزار رہی تھی اور شیخ آسم کی اپنی بہن وہ رنگینیوں اور مستیوں میں غتہ زن تھی میں اس قوسیہ نامی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا اور اس بیچارگی کا اندازہ لگاتا رہا جو قوسیہ کے مزاج کے حوالے سے باری کے حصے میں آئی تھی ایک دن چھوڑ کر لیونا پھر حسب وعدہ پرنس ہوتل چلی آئی ہم حسب سابق بزریہ ہیلیکاپٹر دوبائی پہنچے اور پھر ایم اے ویلاس پہنچ گئے اس مرتبہ لیونا کے انداز میں زیادہ لچک اور بیتا کلوفی تھی ہم ویلاس کی وسیع اور اس چھت پر تنہا گھومتے رہے اور شام کا لطف اٹھاتے رہے ایسا لگتا تھا کہ پچھلے دو دن میں لیونا نے میرے بارے میں کافی سوچا ہے میری شان و شکت و امارات نے اسے متاثر کیا ہے اور شاید وہ چپکے چپکے میری حیثیت کا موازنہ شیخ کی حیثیت سے بھی کرتی رہی ہے یہ بات کوئی ڈھکی چپی نہیں تھی کہ شیخ کا مرتبہ اور کاروبار روبے زوال ہے وہ اپنی گناگو مشکلات میں گھرا ہوا تھا اور ابھی ان مشکلات سے چھٹکاری کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی دوسری طرف میری جہو حشمت روزر روشن کی طرح آیا تھی اس جہو حشمت کے علاوہ لیونا میری دلیری اور وارفتگی بھی ملاحظہ کر چکی تھی میں نے لیونا کے سامنے خواہر ظاہر کی کہ میں اپنے ساتھ اس کی چند تصویر بنانا چاہتا ہوں تھوڑے سے تضبزب کے بعد وہ مان گئی آٹومنٹک کیمرے کے ذریعے میں نے امارات کی امارات کی سرسبز چھتپے فواروں اور پھولدار بیلوں کے درمیان اپنی اور اس کی چند تصویریں بنائیں وہ مارڈل رہ چکی تھی اسے تصویریں بنانے کا فناتا تھا کچھ دیر بعد ہم نشستگاہ میں آ بیٹھے لیونا نے پہلی بار میرے ساتھ بیٹھ کر ڈرنک کیا اور میرے اسرار پر ڈینر کے لیے بھی رک گئی ڈرنک کے بعد وہ زیادہ بے تکلف اور بے باک محسوس ہونے لگی تھی اس نے میرے کندے سے ٹیک لگا لی اور خوشگوار موڑ میں گنگنانے لگی مجھے لیونا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن شیخ کو نیچہ دکھانے اور اس کی چھاتی پر مونگ دلنے میں بہت دلچسپی تھی میں نے لیونا کو باہو میں لے لیا میری ہدایت کے مطابق نشستگاہ میں مکمل تخلیہ تھا کھڑکیوں کے پردے کھچے ہوئے تھے اور دروازے سے باہر دربان موجود تھا ہم کتنی ہی دیر تک ایک دوسرے میں کھوئے رہے اچانک لیونا بہت جذباتی آواز میں بولی مجھے ڈر ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گی اگر مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو چک کیوں ہو گئی ہو اگر تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو تو مجھے کیا کرنا ہوگا تو مجھے کہیں دھوڑ لے جاؤ ایک دو دن کے اندر آسم کے آنے سے پہلے پہلے میں نے اسے خود سے الہدہ کیا اور غور سے دیکھنے لگا اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں خوابناک دکھائی دی رہی تھی تو ٹھیک ہے چلتے ہیں وہ خاموش رہی یہ نہیں پوچھو گی کہاں بس جب چلنا ہی ہے تو پھر منزل کوئی بھی ہو بس تمہارا ساتھ ہونا چاہیے لیکن ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو کیا سوچ لو میں اور تم دونوں بہت بڑا رسک لیں گے اور ایک بار یہ رسک لے لیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمیں ہر صورت ساتھ نبھانا ہوگا ایک دوسرے کا میں تمہارا ہاتھ تھام کر دنیا کے آخری کنارے تک چلوں گا اور آخری ساس تک تمہاری طرف آنے والے خطرات کا دفع کروں گا وادہ ہاں وادہ وہ مجھ سے لپڑ گئی پروگرام کے مطابق یہ تیہ ہوا کہ وہ کل حسب سابق دوپہر سے پہر کے وقت مجھ سے ملنے پرنس ہوتیل پہنچے گی اور پھر واپس نہیں جائے گی میں اسے رازداری کے ساتھ یہیں ایم اے ویلاز لے آؤں گا اور پھر یہیں پر ہم آئندہ کے پروگرام تیہ کریں گے پوری پلاننگ کے بعد ہم رات گیارہ بجے ایک زبردست ڈینر کے بعد بزریا ہیلیکاپٹر واپس ابوزہ بھی پہنچے اور وہیں سے پرنس ہوتیل آ گئے لیونہ نے اپنی رازدار سہیلی کو دبئی میں ہی فون کر دیا تھا وہ لیونہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی کار سمیت پرنس ہوتیل کی پارک میں موجود تھی وہ لیونہ کو لے کر واپس چلی گئی مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ لیونہ اتنی جلدی شیشے میں اتر جائے گی درحقیقت شیخ سے اس کا بندن فقط ضرورت کا تھا بلکہ اسے لالچ کا بندن کہنا چاہیے لیونہ کو دولت اور عیش و آرام کا لالچ تھا شیخ کو لیونہ کے خیرہ کن حسن کا لالچ تھا دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے تھے مگر اب یوں محسوس ہوتا تھا کہ عیش پرست لیونہ کی ضرورتیں پہلے یسی شان و شوقت کے ساتھ پوری نہیں ہو رہی وہ چالاک عورت دیکھ رہی تھی کہ آسم دن بدن اپنے کاروباری معاملات میں علشتا جا رہا ہے اور اس کے معاشی حالات تیزی سے روبہ زوال ہیں دوسری جانب اس نے میری امارات کے مبہود کر دینے والے نظارے دیکھ رکھے تھے اس امارات کے ساتھ ساتھ اس نے میری وارفتگی اور میری دیدہ دلیری بھی ملاحظہ کی تھی مجھے یہ شک ہو رہا تھا کہ اس نے میرے بارے میں اپنے طور پر تحقیقات بھی کی ہیں اور کسی خاص نتیجے پر پہنچ چکی ہے آج کی ملاقات میں اس نے چند ایک مائن خیز باتیں کی ان باتوں سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں اس سے زیادہ جانتی جتنا میں نے اسے بتایا ہے میرے اس شبے کی تصدیق آنے والے دنوں میں ہو گئی ہوشیار لیونا نے میرے بارے میں معلومات اپنے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس کوشش سے اسے زیادہ کچھ تو معلوم نہیں ہوا تاہم دو اہم باتوں کو اسے پتا چلا تھا یہ دونوں باتیں کلی طور پر میرے حق میں گئی تھی پہلی بات تو لیونا کو یہ معلوم ہوئی کہ امریکی عرب پتی مسٹر جی کلارک کے ساتھ میرا قریبی تعلق ہے کاروبار کے کچھ شعبے میں ہمارا اشتراک ہے کچھ عرصہ پہلے مسٹر جی کلارک نے گولڈ ہوتیلز کی جو چینج شروع کی تھی اس میں تمام سرمایہ میرا ہی ہے دوسری بات لیونا کو یہ معلوم ہوئی کہ ڈیر دو سال پہلے جن قیمتی نوادرات کا شہرہ ہوا تھا اور جن کے قیمت کروڑ و ڈالر لگائی گئی تھی وہ فروغت ہو چکے ہیں اور نوادرات کی کل قیمت کا تیسرا حصہ میرا ہے ممکن ہے کہ لیونا مزید تحقیقات کرتی تو اسے کچھ مزید گہری باتیں بھی معلوم ہو جاتی مثلا میرے اور شیخ کے درمیان دشمنی چل رہی ہے اور شیخ کو جن کاروباری معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے ان کا ایک سبب میں بھی ہوں وغیرہ وغیرہ بہرحال اس کی تحقیق اس سٹیج تک نہیں پہنچ سکی اور اس سے پہلے ہی وہ پوری طرح میری جانے متوجہ ہو گئی اگلا روز بڑا اہم تھا تیشدہ پروگرام سے ایک گھنٹہ تاخیر کے ساتھ لیونا اپنے یار شیخ آسیم پر لانت بھیج کر پرنس ہوتیل پہنچ گئی تھی اس کی سہیلی ساتھ نہیں تھی تاہم لیونا نے گاڑی اپنی سہیلی کی استعمال کی تھی وہ سامان سے بھرے ہوئے تین اٹیچی کے سپنے ساتھ لائی تھی اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ایک کوپیما کی آنکھوں میں ایک بلند چوٹی سے بلند ترین چوٹی کی طرف بڑھتے ہوئی دکھائی دیتی ہے ہیرا سو تمہ لیونا کے خوبصورت چہرے پہ جلی حروف میں لکھا تھا پروگرام کے مطابق ہمیں بڑی رازداری کے ساتھ ایم اے ویلاز میں تارے دکھنے کا تجربہ کراؤں افسوس کے شیخ اس وقت پاکستان میں ہی تھا اپنی سہیلی کی گاڑی لیونا نے وہیں پارکنگ راٹ میں چھوڑ دی ہوتیل کے دو ملازموں نے لیونا کا سامان میری گاڑی میں منتقل کر دیا آج میرے پاس جیک وار نہیں تھی ایک ہونڈا تھی سارا سامان منتقل ہوگا تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے میں نے بڑے جذباتی انداز میں لیونا کو ان تصویروں کے پرنٹ دکھائے جو کل ہم نے ویلاز میں اتروائی تھی جدید ترین کیمرے نے بڑی زبردست اکاسی کی تھی لیونا کا فرانسیسی حسن پورے کا پورا فلم پر منتقل کر دیا تھا کہیں وہ میرا ہاتھ تھا میں کھڑی تھی کہیں پھولوں کے پیش منظر میں میرے کندے سے لگی ہوئی تھی ایک تصویر میں ہم تک قریبا بغلگیر نظر آ رہے تھے لیونا ذرا شرمائی شرمائی نظروں سے تصویروں کو دیکھتی رہی پھر میں نے تصویریں ڈیش بورٹ کے خانے میں رکھ دی اور گاڑی آگے بڑھا دی ہماری منزل مسٹر کلارک کا ریجنل آفیس تھا جہاں سے ہمیں ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر دبائی پہنچنا تھا لیونا ہیلیکاپٹر کو بڑے اسٹائل سے صرف ہیلی کہتی تھی حالانکہ اس کے سامنے میں بھی ہیلیکاپٹر رہازہ اس کے سامنے میں بھی ہیلیکاپٹر کو ہیلی ہی پکارتا تھا میں ابو زابی کی چکنی سڑکوں پر گاڑی ڈرائف کر رہا تھا اور میرا ذہن لیونا کے مطالق سوچ رہا تھا لیونا نے میرا سٹیٹس دیکھنے کے بعد اور میرے جذبات پر اکنے کے بعد بڑی تیزی سے میری طرف رجوع کیا تھا اب وہ کچھے دھاکے سے بندی میرے ساتھ چلی آئی تھی درحقیقت وہ چار پانچ دن پیشتر ہی اس اہم فیصلے پر پہنچ چکی تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کل اتنی بے تکلف کے ساتھ میرے ہمرا تصویریں نہ بنواتی اس وقت ہم گلفہ تجاریہ روڈ سے گزر رہے تھے جب ایک ٹریفک سگنل پولیس کی موبائل نے ہمیں ٹریفک سگنل پر پولیس کی موبائل نے ہمیں روک لیا ہمیں گاڑی سڑک کے کنارے لگانے کے لیے کہا گیا یہ کیا مسئیبت ہے لیونا نے ذرا گھبرائے وے رہجے میں کہا میں نے گاڑی کنارے پہ لگا دی کرخ چہرہ پولیس آفیسر نے کھڑکی پر جھک کر مجھ سے کاغذات طلب کی ہے میں نے اسے کاغذات دکھا دیئے اس کے چہرے پہ درشتی پھیل گئی اس نے مجھے گاڑی سے باہر آنے کے لیے کہا کیا بات ہے آفیسر کیا تم کسی عام آدمی سے بات کر رہے ہو آپ جالی نمبر پلیٹ کی گاڑی چلا رہے ہو یہ نہای سنگین جرم ہے آپ کو گاڑی کی تلاشی دینا ہوگی اور ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا برائے مہربانی اپنی ساتھی خاتون سے گئی وہ بھی باہر تشریف لے آئیے میں نے باہر نکل کر امراتی پولیس آفیسر سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا دو تین منٹ کے اندر ہی جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی ایک پولیس میں نے مجھے بازو سے پکڑنا چاہا تو میں نے اسے دھکا دے دیا وہ اپنی کرک چہرہ آفیسر سے ڈکراتا ہوا سڑک پر گرا آفیسر نے بھنا کر اپنے ہولسٹر سے پسٹول نکالنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے ہی میرا بھرپور مکہ اس کے جبڑے پہ جا پڑا اس کی اینک اچھل کر دور جا گری اور وہ گھٹنوں کے پل گر گیا میں نے اس قصر پنڈولم کی طرح جھولتے دیکھا میں نے گاڑی کے دروازے جھٹکے سے کھولا دروازہ آفیسر کی موہ پر لگا اور وہ ڈکرا کر سڑک پر الٹا گر گیا یہی وقت تھا جب کہیں پاس ہی پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دینے لگا گاڑی کے این سامنے پولیس کی موبائل کھڑی تھی پیچھے پولیس کی بھاری بھر کا موٹر سائیکل تھی میں نے دروازہ کھول کر لیونا کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا ایک پولیسمن اور ایک رہاکیر نے ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کی میں نے پسٹل نکال کر ان کے پاؤں پر گولیاں چلائیں وہ خوف زدہ ہو کر دائیں بائیں چھپ گئے میں حیران و پریشان لیونا کو اپنے ساتھ لیتا ہوا ایک پور حجوم پلازہ میں گھز گیا اور دوسری جانب کے دروازے سے نکل کر اقبی سڑک پر آ گیا یہ شام کے بعد کا وقت تھا جو کچھ ہوا اتنی جلدی ہوا کہ لیونا کی کچھ سمجھ میں نہ آ سکا وہ نقاب میں تھی اس کے موہ سے بار بار یہ نکل رہا تھا اوہ گوڑ یہ کیا ہو رہا ہے میں لیونا سمیت ایک کار کے سامنے کھڑا ہو گیا کار رکی تو میں دروازہ کھول کر پشتی نشس پر بیٹھ گیا ایک موٹا تازہ ترکی سیٹ گاری ڈرائف کر رہا تھا میں نے بلا توقف پسٹول نکال کر اس کی سرخ و سفید گردن سے لگا دی اور حکم صادر کیا کہ وہ ناک کی سید میں چلتا رہے ورنہ یہ شام اس کی زندگی کی آخری شام میں بدل جائے گی ترکی سیٹ موٹا تھا لیکن اقل موٹی نہیں رکھتا تھا وہ سمجھ گا کہ اگر وہ ہدایت پر عمل نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی میرے پہلو میں لیونا بیٹی کامپ رہی تھی اور اس کے بدن کی جنبش میں بہ آسانی محسوس کر سکتا تھا میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سیٹ ہمیں مسٹر جیکٹا کے ریجن آفیس کے قریب لے آیا ساتھ ہمشکل بیلڈنگوں کے سامنے پہنچ کر میں نے ترکی سیٹ کو گاڑی سے اتار دیا اور اسے ہدایت کی کہ اپنی جان کی سلامتیں کی خاطر شورد نہیں مچائے گا اس کی گاڑی صرف ایک گھنٹے بعد اسے صحیح سالم حالت میں مل جائے گی وہ اقرار میں سر ہلا کر اتر گیا میں نے ڈرائیونگ سیٹ سمحال لی اور گاڑی دیزی سے آگے بڑھا دی دو چار سڑکوں سے گزرنے کے بعد ہم ہیلی پیٹ پر پہنچ گئے میں نے انچارچ کو ہدایت کی گاڑی کو بڑی احتیاط کے ساتھ آس پاس کے کسی ویران سڑک پر چھوڑ دو ہیلی بلکل تیار حالت میں تھا پائلٹ ہیلی کی زبان میں سٹینڈ بائی پہ تھا ہم ہیلی کافٹر پر سوار ہوئے اور دوبائی کی طرف پرواز کر گئے اب کیا ہوگا جان میں اس معاملے کو جتنا چھپانا چاہ رہی تھی کہ اتنی مشہور ہو گیا اوہ گوڑ اب کیا ہوگا میرا تو سارا سامان بھی گاڑی میں رہ گیا اور میری اور تمہاری تصفیریں بھی تو تھی وہیں پہ اوہ گوڑ لگتا ہے آدھے پون گھنٹے میں خبر سارے ابو زاویم پھیل جائے گی کہ میں تمہارے ساتھ چلی گئی ہوں خیر یہ خبر تو پھیلنا ہی تھی آج نہیں تو کل پھیلی جاتی نہیں پھیلی جائیے تھی نا میں بڑی پلاننگ کے ساتھ گھر سے نکلی تھی کیا پلاننگ تھی آسن کو یہی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا یا پھر اسی طرح کہ کوئی اور گڑ بڑ ہوئی ہے میرے ساتھ لیکن تمہاری ساتھ سامان بھی تو تھا یہ سامان میں گھر سے نہیں لائی ہوں یہ تو ایک عرصے سے میری دوست مار تھا کہ گھر پر پڑا تھا یہ میرا ذاتی سامان تھا جب میں پیرس سے لائی تھی مجھے اندازہ ہوا کہ لیونا کے بہت سے جھوٹوں کی طرح شاید یہ بھی ایک جھوٹ ہو میرا خیال تھا جس سامان کو وہ ذاتی کہہ رہی ہے وہ بھی شیخ آسن کا ہی مان ہوگا ممکن ہے کہ وہ یہ سامان تھوڑا تھوڑا کر کے لیونا لوج میں اپنی دوست مار تھا کہ گھر منتقل کرتی رہی ہو جس طرح بعض عورتیں سسرال میں رہتے ہوئے بھی میکیو کی فکر میں دبلی ہوتی رہتی ہیں اور قیمتی اشیاء چپکے چپکے میکیو پہنچاتی رہتی ہیں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد لیونا ایک بار پھر مایوسی سر ہلانے لگی بہت برا ہوا جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی آسم کو ایک ایک بات کا پتہ چل جائے گا وہ تو پاگل ہو جائے گا اس کے پاگلپن کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس ایک سو ایک طریقے ہیں لیکن ایسا ہوا ہی کیوں کیا تمہاری گاڑی کے نمبر پلیٹ واقعی جالی تھی اس اللو کے پتھے کو دھوکا ہوا تھا تم کیا سمجھتی ہو کہ میں شریح لڑکے کی طرح جالی نمبر پلیٹ لگا کر گھوموں گا وہ ماتھا پکڑ کر خاموش ہو گئی حالانکہ اسے خاموش ہونا نہیں چاہیے تھا اسے مزید سوال پوچھنے چاہیے تھے مسئلہ نہیں ہے کہ میں ایک دم سیخ پا کیوں ہو گیا پولیس آفیسر کے ساتھ جھکڑے کو اتنا کیوں بڑھا دیا کہ مارکویٹ تک نوبت پہنچ گئی میں نے فائرنگ کر کے معاملے کو مزید سنگین کیوں بنا دیا وغیرہ وغیرہ مگر یہ سارے سوال تو وہ تب پوچھتی جب اسے شک ہوتا کہ میں جانبوچ کر پکڑا گیا ہوں اور یہ کہ میں نے جالی نمبر پلیٹ بھی جانبوچ کر لگا رکھی تھی حقیقت یہی تھی کہ میں نے وہ غلص صلط اور ادھوری نمبر پلیٹ جانبوچ کر لگائی تھی مجھے یقین تھا کہ ریجنل آفیس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کہیں نہ کہیں ہمیں روک لیا جائے گا حالات سنگین بنا کر گاڑی چھوڑ کر چلے جانا بھی میری پلاننگ کا ہی حصہ تھا مجھے خوشی تھی کہ میں توقع سے زیادہ کامیاب ہوا ہوں وہ گاڑی پولیس کے قبضے میں چلی گئی میں نے اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس دکھایا تھا وہ اصلی تھا ظاہر ہے کہ اس پر میری تصویر وغیرہ بھی موجود تھی شیخ پر اب یہ بات ظاہر ہر صورت آیاں ہو جانا تھی کہ لیونہ میرے ساتھ اڑنچو ہوئی ہے اور اپنی رضا اور افوت سے ہوئی ہے میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا کہ شیخ پر کیا گزرنے والی ہے کوئی اس کی چاہیتی محبوبہ کو اخواہ کر لیتا یہ بھی اس کے لئے قیامت سے کم نہیں تھا کہا یہ کہ اس کی محبوبہ اس کے موں پر تماشا مار کر اپنی مرچی سے راہ فرار اختیار کر لیتی میں جانتا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا غیز و غزب سے پھٹ پڑے گا اس سے پہلے بھی میں اور لیونہ یہاں آتے جاتے رہے تھے لیکن اب کی بار ہمارا آنا مختلف تھا لیونہ یہاں سیر کرنے کے لئے نہیں مستقل قیام کے لئے آئی تھی امارت کے خاص رہائشی حصے میں پہنچ کر اس نے اپنا ہجاب وغیرہ اتار کر ایک طرف ڈال دیا وہ سخت پریشان اور غم زیادہ دکھائی دیتی تھی اس کے ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تھی اور اس کا کردار شیخ کے سامنے بلکل ننگا ہونے والا تھا وہ رات گئے تک وسیع اور اس خوابگاہ میں ٹہلتی رہی اور ڈرنک کرتی رہی کبھی کبھی سگریٹ بھی ہوتو سے لگا لیتی جہان تم کہتے ہو کہ پولیس یہاں تک نہیں پہنچے گی لیکن گاڑی اور گاڑی کے کاغذت تمہیں نشاندہ ہی کرتیں گے اس کے بعد اپنے چھوٹے ذہن کو تکلیف مت دو سوئیٹھارٹ تمہیں بتایا ہے نا کہ پولیس اس فلا کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی اگر اگلے ایک ماہ تک تمہیں یہاں کسی پولیس والے کی جھلک بھی دکھائی دینا تو جو جرمانہ کا ہوگی میں ادا کروں گا لیکن پولیس نہ بھی آئے تو آسم تو آ سکتا ہے نا تمہیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں پولیس کو آج ہمارے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ یقین ہے چند گھنٹے کے اندر در آسم تک منتقل ہو جائیں گی میری جان پولیس اہلکاروں کے سینے میں دفن ہو جائیں گی دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے میری جان دولت تو آسم کے پاس بھی بے شمار ہے تمہارے بقل جو معلومات تم نے دولت کے زور پر دفن کی ہیں وہ معلومات آسم دولت کے زور پر اکھاڑ بھی سکتا ہے میں نے اسے باہوں میں بھر کر اس کی پیشانی میں بوسا دیا فہم کا کوئی علاج نہیں ہے حسینہ پیرس تم اپنے نننے سے ذہن کو پریشان کرنے کے بجائے آرام سے سو جاؤ میری اس بات پر یقین رکھو کہ تم یہاں بالکل محفوظ ہو لیونا خاموش ہو گئی وہ اب مجھ پر کچھ کچھ اعتماد کرنے لگی تھی وہ مجھے میرے نام کے آخری حرف سے مخاطب کرتی تھی یعنی وہ صرف جہان کہتی تھی اس نے اپنے دور پر میرے بارے میں جو تحقیق کرائی تھی اس میں میرا نام اسے جہداد کے وجہ شاہ جہان مادم ہوا تھا میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ میرے والد نے میرا نام شاہ جہان جبکہ والدہ نے جہانداد رکھا تھا اس وضاحت سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی آدھی رات کے بعد وہ سو گئی میں خاموشی کے ساتھ خوابگاہ سے نکل آیا نشزگاہ کے پردے ہٹے ہوئے تھے وسیع اور اس کھڑکیوں میں سے خوبصورت فلواریاں نظر آ رہی تھی فوارے خاموشی تھے چھوٹ رہے تھے اور ہوا میں رات کے پھولوں کی مہک تھی میں ننگے پاؤں دبیس خالین پر ٹہلنے لگا نہ جانے کیوں رات کے اس پہر ساہی صاحب کا محبوب چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا ان کی آواز میری سماعت میں گونجنے لگی وہ صورت اور آواز جو ہواوں میں تحلیل ہو چکی تھی جس نے اب کبھی حقیقت کے لباس سے میرے سامنے نہیں آنا تھا ایک دل فگر منظر پھر میری نگاہوں کے روبرو جم کر رہ گیا چھانگا مانگا کا نواہی لاقا وہ پرانا بھٹا ساہی صاحب اپنی کلائی سے بندے ہوئے ریموٹ کنٹرول بم سے علج رہے تھے بم کے اندر سے ایک لرزہ خص منہوز آواز برامد ہو رہی تھی میں ساہی صاحب کی طرف بڑھا تھا انہوں نے دھکا دے کر مجھے پیچھے ہٹا دیا تھا دروازہ بند ہو گیا اور ایک دھماکے نے میری سماعت کو مفروض کر دیا وہ دیوارڈ ہے گئی جو میرے اور دنیا بھر کے خطرات کے درمیان ہائل تھی اور آسمان تک بلند تھی میرے ساہی صاحب چلے گئے میں ایک بار پھر باپ کے سائے سے محروم ہو گیا ساہی صاحب تجربے کار پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست اسلحہ شناز بھی تھے بم پر ہونے والی سپارکنگ اور اس کی منحوس سیٹی رما آواز سننے کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکے گا بس ایک استراری حرکت کے تحت انہوں نے مجھے پیچھے دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا جیسے ایک باپ اپنے بچے کو تیز رفتار گاڑی کے سامنے سے دھکیل کر پیچھے ہٹا دے اور اس کوشش میں خود گاڑی کے نیچے آ جائے پھر میری نگاہوں کے سامنے جوہ سال شوجات اور ایڈوکیٹ امتیاس کے چہرے آئے ان کی خوچنگ کا لاشوں کے تصور نے پردے میں آگ سی لگا دی میرا سینہ جلتا رہا اور کھڑکیوں سے باہر قطرہ قطرہ شبنم پتوں پر سرکتی رہی پچھلی بار جب میں دوبائی میں تھا تو غزالہ بھی میرے ساتھ موجود تھی دوبائی اور عبوزابی وغیرہ کے مناظر دوبارہ دیکھ کر وہ بھولی بسرے یادیں تازہ ہو گئی تھی ہر اس مقام کو دیکھ کر میرے دل سے ہوق اٹھی تھی جہاں سے میں اور غزالہ اکھٹے گزرے تھے اب معلوم نہیں غزالہ کہاں تھی کیا سوچ رہی تھی اب تو یوں لگتا تھا کہ اس کا چہرہ بھی میرے تصور میں دھنڈلا رہا ہے اس نے اپنی سہیلی آفرین کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ شکیلہ کی تصویریں دیکھ کر انکل جلیز آگ بگولہ ہو گئے تھے انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ مزید دولت اور رسوائی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتے غزالہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے بھول جائے اس کے بعد وہ غزالہ اور دیگر اہل خانہ کو لے کر روپوش ہو گئے تھے یہ سب بجا تھا لیکن سوال ہے کہ کیا غزالہ ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتی تھی اسے تو معلوم تھا کہ تصویریں کسی سازش کا حصہ ہیں پھر اس نے مجھے کس قصور کی سزا دی اس نے میری زندگی مسلسل سزا بنا دی تھی پتہ نہیں ابھی اسے میری محبت کے کتنے امتحان لینے اور باقی تھے پہلتے پہلتے میری نگاہ کھڑکی سے باہر گئی اور میں نے باری کو دیکھا وہ ابھی تک جاگ رہا تھا میں نے ایک ملازم سے کہہ کر اسے نشستگام میں بلایا جی سر صبح کوئی اخبار بیگم صاحبہ تک نہیں پہنچنا چاہیے ممکن ہے اس میں کوئی ایسی خبروں جو انہیں دکھانا نہیں چاہتا میں ٹھیک ہے سر اگلے چند دن بیگم صاحبہ مکمل تخلیے میں رہیں گی صرف ایک چوکس ملازمہ کن کے خدمت کے لیے بھیج دینا اس ملازمہ پر پابندی ہوگی کہ وہ بمارت کس حصہ میں مقیم رہے گی جو آپ کو حکم سر میں بھی انتظام کے دیتا ہوں ابھی تو ضرورت نہیں ہے وہ سو رہی ہے ہاں صبح وہی ملازمہ ناشتہ لے کر آئے جس نے مستقل طور پر ان کو سرویس دینی ہے اس کے علاوہ تمہیں کل ایک کام اور کرنا ہے کل تم عبوزہ بھی جاؤ گے وہاں تمہیں لیولا نوچ کے بارے میں معلوم تو ہو گئی جی ہاں سر آسم کی فرنچ منظور نظر آج کر اس بنگلے میں مقیم ہے تم کسی طرح جاننے کی کوشش کرو کہ لیولا نوچ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا شیخ آسم پاکستان سے واپس ہمارات پہنچا ہے یا نہیں لیکن یہ کام تم نے خود نہیں کرنا کسی سے کروانا ہے میں تمہارے لیے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے سر لوج کے اندر میرا خاص بندہ موجود ہے وہ لوج کے ڈرائیور کی حصیت کے فرائز انجام دیتا ہے کیا نام ہے اس کا عزیز اوہ اس بندے کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں بہرحال تم اس سے میرا ذکر مت کرنا تم صرف معلومات حاصل کرو آپ بلکل بے فکر رہے ہیں جی عزیز ناوی میرا تو آپ کی مطلوبہ معلومات آپ کو ضرور مل جائیں گی اگلے روز یہ دیکھ کر مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ کل ابو زاوی میں تجاریہ روڈ پر پیش آنے والے واقعی کی خبر اخبارات میں موجود نہیں صرف ایک اخبار میں چھوٹی سی ادھوری خبر موجود تھی خبر کے مطن کچھ اس طرح تھا تجاریہ روڈ پر کار سوار جوڑے کا پولیس آفیسر سے جھگڑا مرد نے ہوای فائرنگ کی پولیس آفیسر کو زخمی کرنے کے بعد جوڑا فرار خبر میں میرا کوئی ذکر تھا اور نہ ہی تصویروں کا اور نہ ہی کسی سامان کا جو لیونا گاڑی میں چھوڑائی تھی مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی خدشہ لہاکو کے کہیں پولیس والے مال غنیمت کے خاطر اس خبر کو دبا ہی نہ جائیں دوپہر سے تھوڑی دیر قبل مجھے باری کی طرف سے ریپورٹ مل گئی اور یہ کافی تسلیب افس ریپورٹ تھی باری کو معلوم ہوتا کہ لیونا لوج میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور شیخ کی فرانسیسی منظور نظر لیونا گھر سے غائب ہے اس نے بتایا کلادھی رات تک آسم فیملی کا خیال یہی تھا کہ لیونا کو حادثہ پیش آ گیا ہے ممکن ہے کہ اسے اخوا کر لیا گیا ہو دراصل گھر والوں کو یہی معنی تھا کہ لیونا کو اس کی اطالبی سہی لی مارتھا کی طرف سے کوئی امیجرسی کال آئی ہے اور وہ پریشانی کالا میں بغیر کسی حفاظتی انتظام کے اکیلی ہی مارتھا کی طرف چلی گئی بعد ازا جب رات نو وجہ تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی تو مارتھا سے رابطہ کیا گیا اس نے بتایا کہ لیونا اس کی طرف تو آئی ہی نہیں ہے اس نے سرے سے انکار کیا کہ اس نے لیونا کو کوئی ہنگامی کال کی تھی اس کے بعد چپکے چپکے لیونا کی تلاش شروع ہوئی لیونا کی مرسیڈیز کار ایک ویران سڑک پر کھڑی مل گئی گاڑی کی اندرونی اور بیرونی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ لیونا کو زبردستی روک کر اخوا کیا گیا ہے گاڑی کا ویران سڑک پر پائے جانا لیونا کے ڈرامے کا حصہ تھا باری نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا لیکن جناب رات کو گیارہ بجے شیخ کی فیملی کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ لیونا کوئی اخوا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی مرسی کے ساتھ گئی ہے اس کے بعد لیونا لوج میں پولیس کے عام و طرف شروع ہو گئی صبح تک یہ اطلعہ کنفرم ہو گئی کہ لیونا اپنی مرسی سے کسی شخص کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اس کے ہمرا قیمتی ساوان سے بھرے ہوئے تین اٹیچی کیس بھی تھے باری نے اس کے علاوہ بھی کئی باتیں اپنی ریپورٹ میں بتائیں میں اس کی باتیں سنتا رہا تمہارا کیا خیال ہے باری شیخ کی محبوبہ کس کے ساتھ فرار ہوئی ہے اس نے گڑھ بڑھا کر میری جانب دیکھا اور بولا میں کیا کہہ سکتا ہوں سر میرا خیال ہے باری تم اتنے کنزہن نہیں ہو تم بتا سکتے ہو کہ شیخ کی محبوبہ کس کے ساتھ نکلی ہے وہ نظریں جھکا ہے بیٹھا رہا بولتے کیوں نہیں ہو گستاخی معاف سر کہیں کہیں لیو نا ہمارے ولا میں تو موجود نہیں تمہارا جواب درست ہے باری اگلے دو روز کے اندر صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیں آئیں شیخ اپنے پروگرام کو مختصر کر کے امارات واپس پہنچ گیا باری کے ذریعے مجھے شیخ کی پل پل کی خبر مل رہی تھی وہ حقیقی معنوں میں جلے پاؤں کی بلی بنا وہا تھا وقتی طور پر تو شیخ کے اہل خانہ نے لیو نا کے فرار کی خبر دبا لی تھی اور پریس میں بھی اس خبر کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہوا تھا لیکن یہ صورتحال زادہ دیو تک برقرار رہی رہ سکی جلدی ہر بات منظر عام پر آ گئی ایک تو مقامی افباروں نے تو واضح طور پر لکھا کہ لیو نا کا لیو نا لوت سے فرار دیرینہ اداوت کا شاخصانہ ہے شیخ کے پرانے حریف شاہ جہان نے شیعاسم کی گرل فرینڈ کو انتقاماً اپنے شیشے میں اتارا بہرحال ابھی تک میں نے لیو نا کون خبروں سے دور رکھا ہوا تھا ایک روز دوپہر گیارہ بجے کے لگ بھگ جب میں اور لیو نا بیڈروم میں ٹی وی دیکھ رہے تھے انٹرکام پر باری نے اتلا دی کہ ڈرائیور عزیز مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا ہے عزیز کو درقیقت میں نے ہی بلائے تھا وہ اب تک بڑے کام کا شخص ثابت ہوا تھا پہلے وہ میرے ساتھ تعاون کرتا رہا تھا اب میرے کام کے لیے باری سے تعاون کر رہا تھا میں عزیز سے ملنے نشستگاہ میں پہنچا تو وہ حسب معمول فوجی انداز میں اٹینشن کھڑا ہو گیا میں نے باری کو اشارہ دیا کہ میں عزیز سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں باری عام سے انداز میں باہر جلا گیا عزیز کی ظاہری حالت پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی خدمات کے عوض جو کچھ ہم سے حاصل کر رہا ہے وہ سارا جوہے میں نہیں اڑا رہا بلکہ اس کا کچھ اصلا اپنی ذات پر بھی خرج کر رہا ہے وہ بڑی عارضی سے بولا جناب چھوٹا وہ بڑی بات ہے لیکن دو سوال میرے دماغ میں مسلسل کلبل آ رہے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتوں کے کہیں آپ برہ نہ مان جائیں نہیں پوچھو کیا بات ہے وہ ٹوینکل کلب میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا نام جہاداد ہے لیکن اب اخباروں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کا نام شاہ جہان ہے اور شیخ صاحب کے ساتھ آپ کے تنازیت کافی پرانے ہیں ٹوینکل کلب میں آپ نے کہا تھا کہ آپ لیونہ لوج کے ایک لبنانی ملازمہ سادیہ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن لیکن آپ تو تمہاری حیرت بجا ہے لیکن حالات کا تقاضی یہی ہوتا کہ ہمیں کچھ باتیں پوشیدہ رکھنی پڑتی ہیں عزیز نے رازداری کے انداز میں کہا میں آپ کے لئے اہم خبر لائے ہوں ابھی اس خبر کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہوگا شیخ صاحب نے آج لیونہ لوج کے چھے ملازموں کو بہت سخت سزائیں دیئے ان میں چار مرد تھے اور دو عورتیں ان سارے ملازموں پر انزام ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی عدا کرنے میں غفرت بڑھتی جس کے سبب بیون صاحبہ والا واقعہ پیش آیا کیا سزائے دیئے انہیں شیخ آسیم صاحب کی عدایت پر چھوٹے شیخ آیاز صاحب نے ملازموں کو الٹا لٹا کر الٹا چھت سے لٹکا دیا ان کے سارے کپڑے سوائے زرجامے کے پھار ڈالے تھے اور اس وقت تک ہنٹروں سے مارا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئے ہوش میں لانے کے بعد انہیں پھر مارا گیا یہ سلسلہ کئی گھنٹے جاری رہا ایک چوکی تارا گارڈ کی حالت بہت نازک ہے پتہ نہیں وہ بچتے بھی ہیں یا نہیں عورتوں کے ساتھ کیا ہوا انہیں بھوکا پیاسے کمرے میں بند کر دیا گیا مجھے لگتا کہ وہاں سے ان کی لاشیں ہی نکلیں گی ان میں سینئے ملازمہ آتفہ اور بیجی بھی شامل ہیں اس پر لیونہ کی نگداش کی ذمہ داری سب سے زیادہ تھی وقوہ کے روز بیجی آسن کی اجازت کے بغیر لڑ سے باہر گئی ہوئی تھی میرا خیال ہے اسے میڈا ملیونہ نے بیلا پھوصلہ کر بھی جاتا تمہیں اپنی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا خطرہ تو ہے سر لیکن اب آپ کا ساتھ دینے کا حید کیا ہے تو نبانا بھی پڑے گا میں نے جیب سے پانچ ہزار درم کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے معمولی انکار کے بعد اس نے نوٹ رکھ لیے حالات کے نظر رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو لیکن یہ سب کچھ ہاتھ بچا کر کرنا اس نے شدومت سے ان اقرار میں سر ہلایا میرے کہنے لگا میرے اندازے کی مطابق میڈا ملیونہ اور آپ کی تلاش بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے کل سے پولیس آفیسر آسم صاحب کے بڑے محل کا دورہ کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا یہ محل ابو زہبی کے علاقے میں ہے وہاں پر چکے چکے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں نا ان سے پتا چلتا کہ شروع میں آسم صاحب نے تلاش کے سلسلے میں اپنی ذاتی فورس کو حرکت دی تھی لیکن اپچو کے بعد کھل گئی ہے اس لیے باقعدہ ایف آئی آر درج کرا کے پولیس سے بھی ہلپ لی جاری ہے عزیز کے واپس چلے جانے کے بعد میں دیر تک آسم کے بارے میں سوچتا رہا وہ بری طرح تل میں لارہا تھا اور اس کی یہ کیفیت مجھے خوشی دے رہی تھی میں جانتا تھا کہ کار سے ملنے والی رومانی تصویروں نے آسم کو خاص طور سے بہت دکھ دیا ہوگا میں تصور سے اس کی وحشت کا نظارہ کرنے لگا وہ اپنے چہیدیں ملازمین کی کھاروں دھڑ رہا تھا اپنے قریبی عزیزوں پر برس رہا تھا امرات کے طول عرض میں دیوانوں کی طرح بھاگا بھاگا پھر رہا تھا میری معلومات کے مطابق امرات کی مختلف ریاستوں میں مسٹر جی کلار کی کم از کم تین رہائش گائیں موجود تھیں اس کے علاوہ چند آفیس اور ریسٹ ہاؤس وغیرہ بھی تھے میں جانتا تھا کہ میری تلاش کرتے ہوئے آسم ان جگوں کی طرف خاص توجہ دے گا بہرحال میری تلاش کے دوران ان جگوں میں داخل ہونا شیخ اور اس کے حواریوں کے لیے آسان نہیں تھا مسٹر جی کلارک ایک مشہور و معروف بین الاقوامی سندکار کا نام تھا ان کی پہنچ بہت دور تک تھی این ممکن تھا کہ یہاں ایم اے ویلاس کے اردگر بھی شیخ آسم کے لوگ موجود ہوں لیکن یہ لوگ ویلاس کی چار دیواری کے بہاری پھر پڑا سکتے تھے بہرحال یہ بات میرے ذہن میں موجود تھی کہ مجھے اور لیونہ کو جلدی اٹھکانا بدل لینا ہے میں نے اس بات کا ذکر لیونہ سے بھی کر دیا تھا لیونہ شروع کے دو چار دن تو پریشان رہی وہ ٹھیک سے سوئی اور نہ ہی اس سے کوئی ٹھیک سے کھایا پیا گیا ایک تو اسے اپنے قیمتی سامان کے چلے جانے کا افسوس تھا دوسرا افسوس اس بات کا تھا کہ اس کا فراد جیسے وہ بڑی منصوبہ بندی سے چھپانا چاہتی تھی ظاہر ہو گیا تھا اسے اندیشہ تھا کہ اب جب بھی شیخ اسے دیکھے گا صفائی سنے بغیر اسے شوٹ کر دے گا اکثر شیوخ کا یہی وطیرہ تھا بے شک بہت سے اچھے بھی تھے لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے تھے جو نتنہی عورتوں سے اپنا حرم سجاتے ہیں اپنی خوابگاہ کی آرائش کے لیے درجن و حسینہ جمع کر لیتے ہیں پھر جو جو ان کی طرف سے دل بھرتا جاتا ہے انہیں نظرانداز کرتے جاتے ہیں یہ نظرانداز کر دینے والی شولہ صفت عورتیں اگر کسی مرد کی طرف متوجہ ہو جائیں یا کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کر لیں تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے کوروں سے جسم چھلنی کر دیے جاتے ہیں آنکھیں نکال دی جاتی ہیں گردنیں مار دی جاتی ہیں یہ عجیب دھورے میار ہیں جو محلات، فلاز اور عشرت قدوں میں رائج ہیں بہرحال میرے مسلسل سمجھانے اور حوصلہ دینے سے لیونا نے تھوڑی سی حمد پکڑ لیجی اب وہ میرے بارے میں کافی کچھ جان چکی تھی میرے اصل نام سے اسے میرے یہاں آنے کے بعد ہی اس کو میرا اصل نام معلوم ہو گیا تھا اب وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ میرے اور شیخ کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے میں اسے زیادہ دیر تک اخبارات سے دور نہیں رکھ سکتا تھا لہٰذا آج میں نے اسے وہ اخبارات بھی دکھا دیا جن میں میرے اور شیخ کے بارے میں خبریں چھپی تھی لیونا پر اب یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی تھی کہ میں نے دوستی کے لیے لیونا کو جان بوجھ کر منتخب کیا ہے اس انتخاب کے ذریعے میں شیخ کو چوٹ دینا چاہتا تھا دوسرے لفظوں میں میں شیخ کی چہیتی محبوبہ کو چھین کر اسے دھوبی پٹکا دے چکا تھا شروع میں میں نے لیونا کو بتایا تھا کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے کئی کمیل یورپین لوگوں کی طرح وہ بھی انڈیا اور پاکستان کو ایک ہی شاہ سمجھتی تھی لہٰذا یہ جان کر بھی کہ میں پاکستانی اسے کوئی تاجب نہیں ہوا بہرال ان حوالوں سے لیونا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا کہا جا سکتا ہے کہ اس بارے میں بات نہ کرنے کا ہمارے درمیان معایدہ ہو گیا تھا پھر بھی میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر لیونا نے مجھ سے اس بارے میں بات کرنی ہے اس نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی میں اس سے محبت کرتا ہوں یا یہ سب کچھ بس شیخ کی دشمنی کا شاخصانہ ہے میں نے اس حوالے سے مناسب